حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی جھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا لہٰذا میں نے لحاف اڑا اور لیٹ گیا ادھر میرا مالک امیہ بن خلف جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں وہ مجھے لحاف اڑ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولہ ہو گیا اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری کمیز بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سہن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشکت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو تمہیں اس سے کیا میں جس وجہ سے بھی روں یہاں پوچھنے والے بہت ہے لیکن مدعوہ کوئی نہیں کرتا قصہ مختصر کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مدعوہ کوئی نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں خجوریں تھیں اس نے وہ خجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا اس نے کہا تم سو جاؤ یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی صبح بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پسے ہوئے جو دیئے اور چلے گئے دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی ایسا تین دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے یہ تھا وہ تعرف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحاوی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے وہ بلال جو ایک دن ازان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو تلو ہونے سے روک دیتا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ازان دینا بند کر دی کیونکہ جب ازان میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھی اور زارو قطار رونے لگتے تھے عیسار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات ارز کرتی چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کول واقعہ کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ سرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق عاموث ثابت ہو